میں نے جی چودرہٹ کا نظام ختم کیا گاؤں سے زیڑی بان ہے اس کا اور وزیراعظم پاکستان کا ووٹ ایک برابر ہے منافقتی سیاست نہ میں کرتا ہوں نہ مجھے پسند ہے آپ کو شہنشاہ تعمیرات کہتے ہیں جتنی ڈویل میں نے دو ہزار آٹھ سے لے کے اٹھارہ تک دس سالوں میں جتنی میں نے ڈویلمنٹ کرائی ہے سنتالی سے لے کے آئی تک سارے ایم پی ایم اپنے کام اکٹھے کرنے تو پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے میری ڈویلمنٹ جیاد ہے میاں صاحب نے جتنی ڈویلمنٹ یا جتنا پیار میرے حلقے سے کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پھر جام میں کسی حلقے سے مجھتا ہے اگر میں چھوڑ کے چلا جاتا تو بعد میں میرا خیال میں میں نظر نیوچی کر سکتا میاں صاحب کے سامنے روس کے صدر کون ہے؟ عثمان بزار عثمان بزار صاحب نے روس کی ستارے سمجھ گیا دی دی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال نامہ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ زینل عبدین ناظرین آج ہمارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تارک محمود باجوا صاحب جو کہ دو ہزار آٹھ سے دو ہزار اٹھارہ تک مسلسل دو دفعہ میمبر صوبائی اسمبلی رہ چکے ہیں اور اس کے علاوہ اس دفعہ انہوں نے امین اے کا الیکشن لڑا جو کہ بڑا قریبی معاملہ ہوا اور بعد میں برجیس طائر صاحب جو ہے وہ وینر قرار پائے لیکن یہ تھرو آور جو سٹرگل ان کی رہی ہے پولٹیکل کیریئر جو رہا ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے ان سے تو بڑھتے ہیں ان کی دارم سر بہت سکتی ہے آپ تو شریف لائے سر سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ جو آپ کا تعلیمی سفر ہے وہ آپ نے کہاں سے شروع کیا اور کہاں تک پہنچا ہے دیکھیں جو میں نے سانگلہ ہلسیمیٹر کیا پھر وہاں سے فیصل آباد میں پھر بہاودیز دیتی ہے انیورسٹری سے ٹھیک ہے وہاں سے آپ نے بھی یہ کیا تو سیاست کا شوق کیا بجپن سے تھا یہ سٹوڈنٹ پولٹیکس یا ڈیریکٹ آپ جو ہیں وہ کیونکہ آپ نے اس سے پہلے نازم کا نازم کا الیکشن لڑا اور وہ جیتا بھی آپ نے نہیں وہ میرے بائی تھے بڑے جنہوں نے الیکشن کے لڑا تھا اور وہ ہم نے اٹھارہ سو کی لیڈ سے جیتا تھا اور اس سے پہلے ہمارے والد صاحب بھی چونکہ سیاست میں تھے ڈیسٹر کونسل کی عادت تک تو ظاہر ہے میرا عظم تھا کہ اگر اللہ پاک نے ٹائم دیا تو میں اپنے ہلکے کی خدمت کروں گا اللہ پاک نے مجھے دو ہزار آٹھ سے دو ہزار اٹھارہ تک ٹائم دیا اور میں نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے ہلکے کی خدمت کی آپ نے دو ہزار آٹھ میں الیکشن لڑا وہ آصف جلانی صاحب کے مقابلے میں لڑا اس سے پچھلا جو تھا وہ ان سے آپ ہارے انڈیپینڈنٹ تھے آپ دوزر دو میں اس وقت میں انیس سو ووٹ سے لوز کیا انیس سو ہارے تو اس سے اگلی دفعہ آپ نون لیگ کی طرف سے لڑے جی جی وہ نون لیگ کی طرف سے لڑے اور وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیٹ تھے آصف جلانی اس دفعہ پیپلز پارٹی سے الیکشن کاف لیگ کے کینڈیٹ تھے پہلی دفعہ کاف لکھے تھے اور دوسری دفعہ جب آپ جیتے اس دفعہ وہ پیپلز پارٹی تھے جی جی تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ایک ہی کینڈیٹ سے الیکشن ہارنا اور پھر جیتنا یہ کس طرح کا ایکسپیڈینس رہا دیکھنا بات یہ ہے کہ اس وقت وہاں سے اللہ پاک کری کے رحمت کرے ملک منید صاحب وہاں سے تحصیل ناظم تھے اس کی وجہ سے کافی سپورٹ تھی جلانی صاحب کو تو میں انڈیپینڈنٹ تھا وہ کیولے کے کینڈیٹ تھے تو اس وقت بھی الحمدللہ لوگوں نے بڑا چھرس پانس دیا ہے تو بہت کم مارجن سے میں ان سے لوز کی الیکشن اور دوسری دفعہ جب میں آؤں تو پاکستان مسلم لی کا ٹکر لیا تو اس ٹائم ماشاءاللہ اچھی خاصی لیڈ سے میں نے الیکشن بن کیا اب دوہزار تیرہ میں پھر آپ الیکشن جو ہے وہ لڑے بھی اور جیتے بھی تو دوہزار آٹھ میں ایسی کون سی آپ کے خیالات میں خیال میں ایسی کون سی ایکٹیوٹیز کی ایسی کون سی دمات آپ نے اٹھائے کہ جس کی بیس پہ آپ دوہزار تیرہ کے الیکشن پھر جیتے لیکن ایک تو میں نے جی چودرہ ہٹ کا نظام ختم کیا گاؤں سے گراس ٹول لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو بندہ ہے ریڈی بان ہے اس کا اور وزیراعظم پاکستان کا ووٹ ایک برابر ہے تو لوگوں کو رسپیکٹ دی مجھے ملنے کے لیے لوگوں کو کسی کی پرچی کی ضرورت نہیں کسی چودری کی چٹ کی ضرورت نہیں تھی اللہ کے فضل و کرم سے ہر بندے کی رسائی تھی مجھ تک تو یہی وجہ تھی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں وندہ آسانی سے مل جاتا ہے اور دوزارہ تیرہ میں اگر میں نے ایڈیپنڈ الیکشن لڑا تو پھر بھی لوگوں نے بھرپور اکثریت سے مجھے کام جاب کرا ہے ایم پی اے کا الیکشن آپ تین دفعہ لڑے دو دفعہ جیتے ایک دفعہ ایک دم سے خیال آیا ایم این اے کا الیکشن لڑنے کا یا آپ پہلے سے پلاننگ کر رہے تھے اس کے لیے نہیں یہ بات نہیں ہے بالکل ہی پلاننگ نہیں تھی میں نے کافی حد تک کوشش کی کہ بردیستار کے ساتھ ہم چلتے رہے ہیں میں نے کافی ان سے میٹنگیں بھی کی کہ ہم مل کے چلتے ہیں علاقہ بیٹری کی طرف جا رہا ہے علاقے میں ڈویلمنٹ اچھی ہو رہی ہے تو مگر ان کی سمجھ میں میری بات نہ آئی میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ جو آپ کے اندر بات ہوتی وہی بات باہر کریں منافقتی سیاست نہ میں کرتا ہوں نہ مجھے پسند ہے تو جب میں نے لاسٹ میٹنگ ان سے کی تو میں نے کہا جی آج کے بعد میٹنگ نہیں ہوگی فیصلہ ہی ہوگا پھر بھی وہ اپنے ان کاموں سے باز نہ آئے تو میں نے علاقی کا بہت بڑا جلسہ کر کے میں نے سانگلائل کے ملاچ چوک میں تو میں نے علاقی کا اعلان کر دیا تو اس وقت سے لے کے پھر جب بلدیتی الیکشن آیا ہے تو وہاں پہ ایمینہ تھی برجیستائر میں ایم پی اے تھا اس سلکے تھی رانا ارشاہ صاحب تھے رانا ارشاہ صاحب پہلے میرے ساتھ تھے تو جب ٹکٹوں کا ٹائم آیا تو پھر برجیستائر صاحب کے ساتھ شامل ہو گئے جاتے جب پارٹی نے دیکھا کہ یہ سینئر ایمینہ صاحب ٹکٹیں ساری پارٹی نے برجیستائر صاحب کو دے دیں تو مجھے کہنے لگے آپ اپنی یو سی کا ٹکٹ لے لیں میں نے کہا آپ یہ بھی رکھیں میں انشاءاللہ الیکشن لڑوں گا اللہ خیار کرے گا تو میں نے الیکشن لڑا شاہ صاحب میں نے کلین سویپ کیا ہلکا میں نے چار میسپل کمیٹی میں اپنے چیرمین بنائے اس کے بعد جتنی یونین کاؤنسلیں تھیں ایک چیرمین بنا صرف برجیستائر صاحب کا واقعی ساری میں نے بین کی اور اللہ کے فضل و کرم سے زلے کا چیرمین بھی میں نے اپنا بنا رہا ہے بلدیت الیکشن میں کلین سویپ کرنے کے بعد پھر دوسرا الیکشن جنرل الیکشن آ گیا تو اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے نہیں یہ جو آپ کا الیکشن ہوا 2018 کا موجود نہیں تھے مطلب اگر ہم مقابلہ جو ہوا تھی پی ٹی آئی کی اور جو آپ کی گراؤنڈ ریالٹی پہ جو ورک تھا اس لحاظ سے ہلکے میں ان کی پوزیشن نظر نہیں آ رہی تھی تو آپ کو کیا لگتا ہے کونسی ایسی چیز تھی جو وہ آٹ اف دو باکس آئے اور جیت گئے شاہ صاحب آپ دیکھیں آپ بھی اس ہلکے کے ہیں وہاں پہ مقابلہ چاہ رہا تھا پی ٹی آئی کا اور تاریخ باجو بات یہ ہے کہ آخری دنوں میں جا کے اوپر سے کئی نازل ہوئے ہیں تو بات یہ ہے کہ جب فارم فورٹی فائب کا ہم اکٹے کیے ان کا اردلٹ چیک کریں جو ان پہ اردلٹ آتا ہے فارم فورٹی فائی جو پیز آئیڈنگ افسر دیتا ہے اس کا اردلٹ اور آرو کا اردلٹ ٹیلی نہیں کرتا اچھا دونوں مختلف ہیں دونوں مختلف ہیں وہاں پہ ٹوٹل جو ہمارے ووٹ کینسل ہوئے ان میں تین ہزار چار سو ستر ووٹ کینسل ہوئے جن میں ڈبل سٹیمپیں تھیں یا اور کوئی سٹیمپ ادھر لگ گئی میں ابھی بات مکمل کرنا ہوں تو جب آرو کا ہم وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں سات ہزار چار سو تیس ووٹ کینسل ہوئے ہمارے ڈبل مورے لگا کے اچھا تو مارجن سے مارجن سے اچھا تو اس سے کئی زیادہ کئی زیادہ تین ہزار چار سو پولنگ سٹیشن پہ کینسل ہوتے ہیں آرو کے پاس جا کے سات ہزار چار سو کچھ ووٹ کینسل ہوئے ہیں تو عمران خان صاحب نے تو کھلے عام کہا تھا کہ وہ کوئی بھی اس طرح اگر کانٹروبرشل حلقہ نظر آتا ہے تو اس کو آپ کھلوا سکتے ہیں یا آپ اپیل دائر کروا تو آپ نے اس طرح کی الیکشن کمیشن اور اسلام آنباز یا آرڈر لے کے آئے کہ دوبارہ دوبارہ گنتی ہو ریکانٹک کریمائی تھے وہ آرو کر سکتے تھے ریکانٹک جب انہوں ایفیکس آئی ہے تو انہوں نے باہر سے تعلیل گائے ہیں اور کہتے ہیں جی آرو صاحب چلے گئے ہیں وہ صبح دس بجوں نے ریزلٹ نونس کر دیا وہ کہتے ہیں جی اب ریزلٹ نونس ہو گیا میں گنتی نہیں کر سکتا پھر ہم آنربل ہائی کورٹ میں گئے ہائی کورٹ میں ہمارا کیس لگ جاتا ہے سعاد رفیق اور عمران خان صاحب کے ساتھ وہی جو عمران خان اور سعاد رفیق کا فیصلہ وہی فیصلہ ہمارا ہوا اور ابھی بھی ہمارا کیس پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں ٹھیک ہو گیا آپ کو شہنشاہ تعمیرات کہتے ہیں آپ نے کون سی ایسی تاجمیل وغیرہ بنوا دیئے کہ آپ کو بقاعدہ ایک خطاب دیا جاتا ہے اپنے حلوکے میں دیکھیں جی عشاء صاحب بات یہ ہے کہ انیس سو سنتالی سے لے کے آج تک جتنی ڈویل میں نے دو ہزار آٹھ سے لے کے اٹھارہ تک دس سالوں میں جتنی میں نے ڈویلمنٹ کرائی ہے سنتالی سے لے کے آج تک سارے ایم پی ایم نے اپنے کام اکٹھے کر لیں تو پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے میری ڈویلمنٹ زیادہ ہے میں نے سانگلہ ہل تسیل کا نقشہ بدل کے رکھ لیا میں نے وہاں پہ تلیمی ادارے دیئے میں نے وہاں پہ سٹیڈیم دیئے میں نے وہاں پہ تقریباً ٹونٹی فائیو پارک دیئے ہیں ہمارے سانگلہ ہل سے نیر گزرتی ہے میں نے چھوٹے چھوٹے اپنے بچوں کے لیے وہاں پہ بیس پارک بنوائے اس کے علاوہ بچوں کو سٹیڈیم دیئے ہیں کنسپٹی نہیں تھا ہمارے علقے میں کبھی سٹیڈیم کا میں نے جو بڑے گاؤں ہیں سب میں سٹیڈیم بنا کے لیے اپنے بچوں گاؤں میں ڈسپینسرییں بنائیں جو بڑے ویلج تھے وہاں پہ میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے خصوصی طور پر سکول بنوائے اپگریٹ کروائے تاکہ بیٹیوں کو جانا مشکل ہوتا ہے بچے تو پھر بھی دور چلے جاتے ہیں تو اس کے علاوہ ویٹری ڈسپینسری ہیں دوسری ڈسپینسری ہیں اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اپنے دس سالوں میں ریکار ترکیہ دی کام کروائے آپ کی نون لکھ کے ساتھ کوئی خاص محبت ہے نون لکھ نے آپ کو ٹکٹ نہیں دیا لیکن اس کے باوزود آپ ان سے ایک محبت رکھتے ہیں یہ سننے میں آیا کہ آپ کو پی ٹی آئی سے آفرز ہوتی رہی ہیں الیکشن سے پہلے کہ آپ ہمارے طرف آ جائیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ کس حد تک انہوں نے آفر کی کیا ایم اے شپ کی ایم پی اے شپ کی یا دونوں کی یا یہ کیا سرائی ہے اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا سر بات یہ ہے کہ مجھے تین ٹکٹوں کے آفر تھی ایم اے دو ایم پی اپنی مرضی سے لے لیں تینوں ٹکٹیں لے لیں چونکہ بات یہ ہے مسلم لیگ سے نہیں میرا ذاتی تلق صاحب میاں شباہ شریف صاحب اچھا اچھا کہ برجیس طائر صاحب منسٹر بھی تھے پھر بھی پانچ سال میاں شباہ شریف کو نہ مل سکے اچھا تو میاں صاحب نے جتنی ڈویل میڈ یا جتنا پیار میرے ہلکے سے کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پجام میں کسی ہلکے سے نہیں کیا اور میں ایزے ہمارے خون میں شامل ہے کہ کسی کے ساتھ بے وفائی نہ کریں اگر میں دیکھنا وقت گزر گیا آج ساڑے تین سال گزر گئے ہیں اگر میں چھوڑ کے چلا جاتا تو بعد میں میرا خیال میں میں نظر نہیں ہنچی کر سکتا ہمارے صاحب کے سامنے کہ یہ کون سا بندہ ہے جو مجھے چھوڑ کے چلا گیا میں نے جب میں بتاتا چلوں کہ جب ڈویزن کی میٹنگ ہو رہی تھی نا ٹکٹوں کی تو میں نے ان کو پارٹی کو ایم پی کا ٹکٹ ہی اپلائی نہیں کیا تھا میں نے ایم اے کا ٹکٹ پلائی کیا تھا تو ساری ڈویزن گواہ ہے کہ میرا شباش نے اکا تھا کہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایم پی کا ٹکٹ لینے اس طرح ایم اے کا نہ لیں تو میں نے وہاں ان کو جواب نہیں دیا تھا بعد میں میں نے میسج کیا کہ اتنے اتنے کرپٹ بندے کے ساتھ میں الیکشن نہیں لڑ سکتا میں نے الیکشن نہیں لڑنا اس کے ساتھ تو میں نے پھر ارادہ کیا تھا کہ میں ایم اے کا ٹکٹ لڑوں گا تو ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں نہیں اگر اس طرح ہو کہ نون لگی کوئی قیادت وہاں پہ آئے آپ کے حلقے میں مثال کو طور پہ شہباز شریف صاحب اگر آتے ہیں تو برجیس طاہر صاحب تو ان کو ویلکم کریں گے ہی کریں گے تو کیا آپ بھی اپنے جو بوٹر سپورٹرز کے ساتھ ان کے جلسے وغیرہ میں شرکت کریں گے دیکھیں جی باہ یہ ہے یہ الیدہ بات ہے اگر وہ ذاتی طور پہ آئیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارے قائد ہیں قابل احترام ہیں ہمارے لیے تو اگر وہ اپنی سیاسی طور پہ جاتے ہیں تو پھر تو میرا نہیں بنتا کہ جہاں بردیش صاحب جائے وہاں پہ میں جا کے ان کو ویلکم کریں نہیں تو اتنی بڑی قربانی جو ہے آپ نے دی تین ٹکٹس اور ظاہر سی بات ہے آپ انڈیپینڈنٹ لڑے اگر آپ کیونکہ پی ٹی آئی کی جس طرح سے وہ ایک ہائپ بنی ہوئی تھی اگر آپ اس وقت میں پی ٹی آئی کی طرف سے لڑتے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے ووٹوں میں ایک خاطرخواہ اضافہ بھی ہوتا تو آپ کو اس قربانی کے بدلے میں کیا کچھ اگلی دفعہ نون لیگ کا کوئی امینے کا ٹکٹ یہ اس طرح کی کچھ چیز آفر ہوئی ہے یا نہیں ابھی صاحب بھائی یہ قربانییں کچھ لینے کے لیے نہیں دی جاتے ہیں اچھا بات یہ ہے کہ میں تو الیکشن لوس کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو پی ٹی ریڈنگ کے ڈرڈ تھے آر او کے ڈرڈ تھے دیکھے نا یونین کاؤنسل ہیں ساری میرے پاس ملسپل کمیٹی ہیں چاروں میرے پاس زیلا میرے پاس انڈیپینڈڈ جی تھے میں نے تو الیکشن آرنے والی بات ہی کوئی نہیں تھی دوسری بات یہ میں آپ کو بتاتا چلوں شاہد آپ کے نوٹس میں نہ ہو کہ میں نے پہلی بات ہے ٹکٹ کسی کا نہیں تھا دوسری بات یہ ہے کہ میرا پینل بھی نہیں تھا جی میں وہ اسی طرح آنے لگا میں نے پی پی ایک سو باتی سے وہاں سے میں نے نہیں لیا کوئی ایم پی اے یہ جتنے ووٹ ہیں انہتر ہزار آٹھ سو کچھ ووٹ ہیں میرے ایم اے کے یہ الحمدللہ ذاتی میرے ہیں چھتیز ہزار ووٹ میں نے ایم پی اے کے لیا انہتر ہزار آٹھ سو بوٹ جو تھے کوئی ایم اے کے نہیں تو آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ دو ایم پی اے اے اگر آپ ساتھ رکھتے تو ان کا بھی ووٹ بینک کچھ نہ کچھ حرک ہو سکتا ہے اگر آپ کو سپورٹ کرتے کسی طرح سے دیکھیں شاہد صاحب بات یہ ہے کہ پی پی ایک سو اکتیس میں تو میرے دڑے کے ووٹ ہیں اگر میں کسی کو ملاؤں پھر بھی چھتیز دار ووٹ ہے اگر میں اکیلہ الیکشن لڑا ہے میں نے میسیز کے پیپر جمع کروایا تھے ان کا نام بھی نہیں دیا تھا خالی بائٹن چھاندوے لوگوں نے چھتیز دار ووٹ ڈال دی تو اس سلکے میں میں سمجھتا ہوں کہ پورے الیکشن میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے بلندر ہوئے تو یہ ہوئے کہ اس سلکے جائیں پی اے نہیں لیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سارا قصور میں سمجھتا ہوں میں نہیں یہاں پہ وہ بات کرنا چاہتا کہ رانہ حضرت صاحب کہتا ہے پہلے آپ سے حامی انہوں نے بھری اور پھر بعد میں انہوں نے حلفا نامی بھری مجھ سے میں نے کہا ایسے زبانی نہیں ہے پہلے بھی نرازگی تھی ٹکٹوں کی وجہ سے بلدیٹیں ٹکٹوں کی وجہ سے تو پھر کہتے ہیں کہ آپ ایسے کریں کہ یہاں سے امپین آ لیں میں آپ کی یہاں سے سپورٹ کروں گا میں نے کہا یہ ایسے نہیں پھر انہوں نے مجھے قرآن پاک کے حلف دیا یاسین صورت کھول کے علف دیا کہ میں آپ کی سپورٹ کروں گا آپ یہاں پہ امپین آ لیں یہ سمجھے میں دھوکہ کھا گیا اور پندرہ دن پہلے جب وقت گزر گیا پھر انہوں نے میرے سر آتش نہیں کیا اور میں نے اپنے کسی ووٹر سپورٹر کو پورے حلقے سے منع نہیں کیا کہ آپ رانے اصل کے ووٹ نہ دیں آپ اس دفعہ ایم این اے کا الیکشن لڑے جو کہ انفورچنٹلی ہار گئے اگلی دفعہ پھر آپ ایم این اے کے کنڈیڈٹ ہوں گے آپ اپنا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگلے کچھ عرصے میں دس سال میں پندرہ سال میں بیس سال میں آپ اپنے حلقے کو کہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں سر بھا یہ ہے پہلا الیکشن بھی میں نے تو اسی لیے زیادہ انڈیپیڈنٹل لیکشن اسی لیے میں نے کرسٹ کیا تھا کہ چونکہ آپ چکوک دیکھیں آپ کے ساتھ جو چکوک ہیں کوئی سڑک نہیں ہے کھنڈرات کے منظر پیج کرتا ہے آپ کے علاقے میں برے حالات ہیں گاؤں کے سکول نہیں ہیں بچیوں کے بڑے بڑے گاؤں ہیں اس میں پریمری سکول ہیں بیٹیوں کے بڑے بڑے گاؤں ہیں کوئی سٹیڈیم نہیں ہے کنی ڈسپینسرییں نہیں ہیں سڑکوں کا برا حال ہے تو میں نے سوچا تھا کہ انڈیپیڈنٹل الیکشن لڑتے ہیں کل کو کسی پارٹی کے ساتھ جائیں گے اور حلقے کے لیے میرا ایک ہی ماتو ہوتا ہے کہ اپنے علاقے کے لیے زیادہ زیادہ پانے لے کے آئیں اور اب عالی قیمت رکھے دی کام کرائیں اور انشاءاللہ جو اگلہ الیکشن آپ دیکھ رہے ہیں میں بلکل میرا باجوا گروپ پورے حلقے میں اللہ کے فضل و کرم سے اگر زلے کا الیکشن آتا ہے تو پھر بھی ہم اپنا کہنی ریڈ دیں گے اگلہ الیکشن بھی ہم انشاءاللہ ازاد اسی ایسے انڈیپیڈنٹ الیکشن کریں گے جی تو ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے پسندیدہ اس میں ہم سر سے مختلف پسندیدگی کے مارے میں پوچھیں گے سر تیار ہیں آپ جی جی کیوں نہیں پسندیدہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پسندیدہ نام کیا پسندیدہ جگہ پسندیدہ جگہ چاہی سانگلائل سانگلائل آپ کا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے پسندیدہ کھانا مٹن جی ٹھیک ہے پسندیدہ کھل کبٹی کبٹی پسند ہے وہ گاؤں سے جو روایٹی اکٹھی رہا ہے فلم کبھی کوئی دیکھی ہو جو یاد رہ گی چھوٹے ہوتے کبھی دیکھی ہوگی اب تو زمانہ گزر گیا اس لیے پسندیدہ ایکٹر کوئی نہیں ہے پسندیدہ مشغلہ مشغلہ آپ کے دیکھیں جی میں یہی سمجھتا ہوں کہ میرا پسندیدہ مشغلہ بھی سیاست ہی ہے میں صبح جب گھر سے نکلتا ہوں تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میں نے اپنے فلور میل پہ جانا ہے یا میں کنٹرول شیٹ پہ جاؤں گا اپنے پام پہ جاؤں گا میں ڈائری مگواتا ہوں لڑکے سے دیکھتا ہوں یار دیکھیں خوشی کا ہے گمی کا ہے اپنے علاقے میں نکلیں یہی میرا مشغلہ ہے ساری دن اسی میں مسروف ہے پسندیدہ کتاب کتابیں دیکھیں جی زیادہ میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کی رزانہ طلابت کرتا ہوں وہی کتاب ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضل ہوئی وہی پہنے ساری دن قطاب ہے ساری دن سیاست دان نہیں یا شباز شریف شباز شریف صاحب ساری دن سیاست دان پروفیشن مزودہ کے علاوہ اگر کوئی اختیار کرنا پڑتا ہے دیکھیں بزنس میں پہلے کر رہا ہوں اگری کلچر بھی ہے سیاست بھی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کون سا پروفیشن ہے جو ہوں سر اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جی تو ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہاں یا نہ اس میں جس سوال کا جواب ہاں ہوگا سر نہ کہیں گے جبکہ جس سوال کا جواب نہ ہوگا سر ہاں کہیں گے سر تیار ہیں آپ جی جالا مشکل ہو سکتی ہے چھے اور چھے بارہ ہوتے ہیں نو اچھا درجن ہوتی ہوگی انیس سو پانوے کا ورلڈ کپ انگلنڈ جیتا جی ہاں اگر وہ جیتا ہوتا تو آج خان سا وزیریاں دوننا ہوتے ہیں جنرل باجوا آپ کے بڑے بھائی ہیں جی ٹیک ہے بڑے بھائی ہیں پھر بھی دیکھ لیں آپ کے ساتھ ہوگی ہے اچھا موڈی آپ کا بزنس پارٹنر ہے ہاں اچھا یہ چائے کا بزنس وہ کرتا ہوگا چائے بہتا رہے اچھا بھاگتے ہوئے رک کے کچھ کھانے کو بریک فاسٹ کہتے ہیں نا ایک درجن میں دس ہنڈے ہوتے ہیں ہاں اچھا ٹیک ہے یہ سانگلہ میں ہوتے ہوگی یہ در بار ہی ہو سانگلہ میں یا لاہور میں نہیں ہے آپ قرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں ہاں اچھا پھر آپ شہن شاہے قرائے دار ہونا چاہیے آپ کو شہن شاہے تعمیرات نہیں ہو سکتا آپ ہم قریب دوسری شادی کر رہے ہیں ہاں یہ دوسری علکے سے بھی آپ میسیس کو کھڑکڑا کریں یہ باپی سننی ہوگی ہے یہ آپ مروائیں گے میں سہل ہے جی اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں سر جی در ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے پہلا بعد میں اس میں سر پہلے سوال کا جواب نہیں دیں گے جبکہ دوسرے کا وہ دیں گے جو پہلے کا تھا اسی طرح سے پیسرے سوال کا جواب وہ دیں گے جو دوسرے کا تھا سر تیار ہیں آپ جی انشاءاللہ اچھا جی نون لی کے صدر کون ہے سکپ شہنشاہ غزل کون ہے نون لی کے صدر میاں شباہ شریف اچھا شباہ شریف صاحب شہنشاہ غزل ہو گئے اچھا ان کے گانے آج کل مشہور ہو رہے ہیں دونہیں ایک ہی بات ہے ٹھیک ٹھیک وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہے مہدی حسن مہدی حسن صاحب کے راگ جو ہے وہ لگ رہے ہیں ہمارے پورے پنجاب میں اچھا روس کے صدر کون ہے عثمان بزار عثمان بزار صاحب نے روس کی ستارے سنبھال لیا ہے دی پھر آپ روس والے جو ہیں نا وہ آپ دیکھیں گا دیکھیں گا پی ڈی ایم کی چیرمن کون ہے پیوٹن پیوٹن صاحب ہیں روس والے آگے ہیں ادھر پی ڈی ایم کو سنبھال لیں دی دی کہ یہ سیاسی سفر ذراچہ ہے وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کون ہے فضل الرحمن فضل الرحمن صاحب نے لسی بنانے کے سائنسی طریقے دکھائیں گے ٹیک ہے تاج محل کس نے بنوایا شبلی فراز شبلی فراز صاحب نے کون سی جو نور جاؤں کی یاد میں تاج محل بنا دی آپ کے ہلکے سے الیکشن کون جیتا شاہ جہان شاہ جہان صاحب قبر سے نکلے ہیں اور آپ کے ہلکے سے الیکشن جیت کے واپس چلے گی ٹیک ہے آپ کا سب سے اچھا دوست کون ہے یہ دا بڑا مشکل سوال ہے یہ مشکل سوال ہوگی ہے بہت مشکل آئی اس کا جواب نہیں ہے اچھا آپ کو دوست نہیں کنسیڈ کرتے بلکل بھی نہیں کنسیڈ کرتے نہیں ایکچوال میں تو آپ جیتے ہو یا آپ کہہ رہے ہیں ایکچوال کون مانتا جی جو سمبلی میں جاتا اس کی مانتا ہے یہ تو اس طرح سے سر بہت سکریہ آپ کا آپ سے شریف لائے آپ نے اتنے بیزی سکجل میں سے ٹائم نکالا کیونکہ ظاہر سے بات ہے آپ نے ہلکا دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ انڈیپینڈنٹ کیینڈیٹ اس کی مصروفیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کو پارٹی کا بوٹ کسی قسم کا کوئی نہیں ملے اس کی پرسنل پرسنیلٹی کا جو بوٹ ہو تو یہ بڑی ایک ڈیفرنٹ آٹ او ڈ باکس ہیز ہوتی ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ لڑیں اور جیتے ہیں جی تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے تارک محمود باجوا صاحب جو کہ انڈیپینڈنٹ لڑتے ہیں پہلے نون لیگ کی طرف سے دو الیکشنز لڑے اور انہوں نے جیتا بھی اور وہ شہنشاہ تعمیرات کا لقب بھی پایا انہوں نے اپنے ہلکے سے اب جو ہے ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اگلے پانچ سال اور اگلے دس سال پندرہ سال میں وہ اپنے جو ہلکے ہیں اس کے ہر ہر گاؤں میں سٹیڈیم سکولز ہسپتال اس طرح کی تمام تر جو ہیں وہ فسیلٹیز دیکھنا چاہتے ہیں اگلے سوال نامے میں ایک نئے گیس کے ساتھ ایک نئے سوال نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حمیٰ ناصر